ڈلی کے سی ایم اروند کے جوال نے کی پریس کانفرنس کا چار جون کو موڈی سرکار جا رہی ہے انڈیا گڑ بندن کی سرکار آ رہی ہے اروند کے جوال بولے انڈیا گڑ بندن کو تین سو سے زیادہ سیٹے مل رہی ہیں امیت شاہ پر ڈلی کے لوگوں کو پاکستانی کہنے کا آروف لگایا لوگ سوہ چناف کے بیچ مسلم آرکشن فرغمہ سان پردان منطرین راہل گاندی کا ویڈیو شیئر کر گھیرہ کہا اسی ایسٹی کا حق چھین کر مسلمانوں کو دے گی کانگریس راہل گاندی ویڈیو میں منچ سے مسلمانوں کو آرکشن دینے کی بات کر رہے ہیں بارہ سال قرآنہ ہے یہ راہل گاندی کا ویڈیو پی ایم موڈی نے جھار گرام کی اپنی جن سبا میں کہا بابا صاحب امیٹ کر دھرم کی آدھار پر آرکشن کے خلاف تھے جبکہ انڈیا گڑ بندھن والے اسی ایسٹی او بی سی کا آرکشن چھین کر اپنے ووٹ بینک کو دینا چاہتے ہیں پی ایم موڈی نے کہا میں نے 23 اپریل کو کیا تھا چیلنج کانگریس لکھ کر دے کہ وہ اسی ایسٹی او بی سی کا آرکشن چھین کر مسلمانوں کو نہیں دے گی 27 دن ہو گئے کانگریس کے موڈ پر تعلی لگا ہے راہول گاندی کا ویڈیو جاری کرنے کے بعد پی ایم موڈی نے کیا اعلان وہ ہر دن انڈیا الائنس کے چہرے سے نفعہ بتا رہیں گے پی ایم موڈی آج مارانسی میں آجت ماتن شکتی سمیلن کو سمبودیت کریں گے پچیس ہزار سمیل زیادہ محلائیں شامل ہوں گی چار جون کے بعد راہول گاندی کو کانگریس جھونڈ ہو یاتنہ نکالنی پڑے گی لیکن دوربین سے بھی نہیں دیکھے گی امیر شاہ کا بیان ڈلی سے انڈیا الائنس پر امیر شاہ کا اٹیک کا ہم ایٹم بھم سے نہیں درتے پی اوکے لے کر رہیں گے امیر شاہ نے ڈلی میں بی جے پی کے کلین سویپ کا دعویٰ کیا کہا کہ جوال کرسی سے فیوکول کے طرح چپکے ہیں چار جون کے بعد اگھر جائے گا فیوکول ڈلی کے سی ایم ارون کے جوال آج شام چھے بجے کنیہ کمار کے ساتھ بھجن پورا میں کریں گے روڈ شو نوٹ تیز ڈلی سے کانگرس کے امیدوار ہیں کنیہ کمار پی اوکے پر بی جے پی نیتاؤں کے بیان پر بولے فاروق عبداللہ وہ جو چاہیں لے سکتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کہنے والا کون ہوتا ہوں وہ نیتا ہیں ڈلی میں منوشتی باری کا کانگرس پر حملہ کا بولے کانگرس نے ٹھانا ہے کہ اسے رام مندر پر تعلی لگانا ہے انوشتی باری نے کہا میں ہندو مسلمان سب سے اپیل کروں گا کہ کانگرس کی نفرت پھیلاو دنگا کرواؤنیتی سے دور رہیں ان کو دیش کو باٹنے کی کوششوں کے لیے سبق سکھائیں براہستان کے مکہ منتری بھجن لال شرمہ بولے ڈلی کے جنتا اور ان کے جوال کے ناٹک کو جان گئی ہے ایک طرف پنجاب میں وہ کانگرس کے خلاف ہیں تو وہیں ڈلی اور ہریانا میں دوستی ہے پرانٹ پلیس کے ہنمان مندر میں باسوی سراج اور پروین کھنڈالوال پہنچے مندر میں ایکیا درشن باسوری نیڈلی اور کھنڈالوال چانڈی چوک سیپ سے ویجی پی ممیت بار ہیں مندی سے کانگ سمید بار وکرمہ دیت سنگھ کا کانگرہ رانوت پر حملہ کہا جن مندروں میں جا رہی ہیں کانگرہ رانوت ان کی صفائی ضروری ہے وکرمہ دیت نے کانگرہ کو بتایا دو ناؤ پر سوار کہا ایک پیر ممبئی تو دوسرا پیر ہیمانچل میں پسا رکھا ہے جلد ہی ڈوبے گی کانگنا کھناؤ تیجسوی آدف کے بیانت پر جیتر نام آجی کا پلٹوار بولے یہ لوگ دن میں سپنا دیکھ رہے ہیں تین سو تو کیا انہیں تیس سیٹے بھی مل جائے تو غنیمت ہے جیتر نام آجی نے نشانہ ساتھ تیوے کہا انڈیا گٹ بندن گھمنڈیا گٹ بندن ہو گیا ہے ان کے پاس نہ تو نیتا ہے نہ نیتی اور نہ نیت ادف ٹاکری نے چناؤ آئیک پر لگائے دھانلی کاروک جن کے اندر پر مہاوی کارسہ گھاڑی کپکش میں زیادہ ووٹنگ ہونی تھی وہاں جان بوجھ کر ووٹنگ میں دیری کی گئی ٹپٹی سیم دیوند فرنویس نے ادف ٹاکری کے آرکوں بتایا غلط کہا اپنی ہار کو سامنے دیکھ کر ادف ٹاکری بہانے بنانے میں لگ گئے ہیں اوڈیشا کے بالنگیر میں ایک ہزار سے زیادہ گرامیڑوں نے